الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر بھائیس دیکھنے کی کیا قابل ہے ناظرین جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے کا ادھار کیا کریں اور آگے شیئر کیا کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور خواب کی پوری تعبیر آپ جان سکیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ خواب کی پوری تعبیر آپ کے سامنے آسکیں خواب کے اندر بھائیس کو دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اگر خواب کے اندر ایک بھائیس دیکھی ہے تو اس کی تعبیر اور ہے اگر خواب کے اندر زیادہ بھائیسیں دیکھی ہیں تو ان کی تعبیر اور ہے اگر خواب کے اندر ایک بحیث دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی خواب دیکھنے والے شخص کی عزت میں اس کے مال میں اسے ترقیت آتنا ہی اور اگر زیادہ بحیثیں کسی نے دیکھی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گیا جس میں یہ خواب دیکھا ہے یہ خواب اچھا نہیں ہوتا اور خواب کے اندر اگر کوئی شخص اس نے دیکھا ہے کہ بحیث سے وہ ڈر رہا ہے اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ اس شخص پر بیماری آئے گی یہ بیمار ہوگا لیکن بیماری کے بعد اس سے اتیاب ہو جائے گا اور اگر خواب کے اندر کوئی دبلی پتلی کمزور بحیث دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے غربت تندستی یا ذلت اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اس پر یہ مومنات آنے والے ہیں اگر خواب کے اندر دبلی پتلی بحیث یہ دیکھتا ہے اور اسی طرح سے اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے موٹی صحت مند بحیث کو تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اسے دولت ملے گی اسے عزت ملے گی اس کی عزت میں دولت میں اضافہ ہوگا اور اگر خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ بحیث اس پر حملہ کر رہی ہے تو اس کی تعبیر کی جاتی ہے سخت تکریف اسے آنے والے ہیں یا قتل کا خطرہ ہے اس اس کو دشمنوں سے قتل کرنا چاہتے ہیں اور اگر خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ بحیث کا وہ دودھ پی رہا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ وہ اگر بیمار ہے تو بیماری سے اسے شفاہ حاصل ہوگی اور اسی طرح سے عزت اور بزرگی میں اضافہ ہوگا اور اگر دیکھتا ہے کہ بحیث کو خواب کے اندر پانی پلا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس شفز کی دلی مراد پوری ہوگی اس کی خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دے گی اور اگر خواب کے اندر کچھ شفز دیکھتا ہے اس نے بحیث کو چارہ ڈالا اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ جس نے خواب میں یہ دیکھا ہے اس کے مال میں کشات کی ہوگی اس کے رزق میں کشات کی ہوگی اور اگر یہ دیکھتا ہے کوئی شخص بحیث اسے خواب کے اندر مار رہی ہے سینگو اسے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ اس پر کوئی مشکل وقت آنے والا ہے مشکل آنے والی ہے کوئی مشکلات آنے والی ہے اور اگر اس نے بحیث کو دیکھا ہے خواب کے اندر کہ بحیث حاملہ ہے تو ناظرین یہ اچھا خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس نے یہ دیکھا ہے شادی شدہ ہے اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے اولاد اطاف رمائے گے اس کی بیوی حاملہ ہوگی اور اگر غیر شادی شدہ یہ دیکھتا ہے بحیث حاملہ ہے تو اس کی تعبیر اگر کوئی شخص خواب کے اندر بحیث کو حاملہ دیکھتا ہے اگر شادی شدہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد اطاف رمائے گے اس کی بیوی حاملہ ہوگی اور اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص دیکھتا ہے خواب کے اندر بحیث کو حاملہ تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نفع اطاف رمائے گے اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیں گے مال میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی خیر بلانی نصیب فرمائیں اور ہر طرح کی شر سے محفوظ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ